اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ لور بیشاہستہ کیسے ہیں آپ لوگ سب آج میں آپ لوگوں کے لئے کرسپی چکن فنگرز کی ریسپی لائی ہوں یہ بہت ٹیسٹری بنتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ایسلی یہ بن جاتے ہیں ان کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن فنگرز بنانے کے لئے میں نے چکن بریسٹ لیا ہے دو بریسٹ پیس لیں گے چکن کے اور اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر لیں گے میں ہیمر سے کر رہی ہوں آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں اب ہم چکن کی فنگرز بنانے کے لئے چکن کو لمبائی میں کٹ لیں گے آپ لوگوں کو جس طرح پسند ہیں اس طرح کٹ سکتے ہیں اسمال یا بگ اپنا کوڈنگ آپ لوگ اس کو کٹ سکتے ہیں ٹوڈل میں نے یہاں پر 500 گرام چکن لی ہے اب ساری چکن کو بال میں ڈالیں گے اور باقی کے انگریڈینٹس اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون پسہ ہوئے لسن ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی پسی ہوئی ادھرک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون لال ملچ پاوڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایٹ کریں گے یعنی کہ پسی ہوئی کالی ملچ ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون چلی سوس ایٹ کریں گے اب ون ٹی سپون سویا سوس ایٹ کر دیں گے 2 table spoon چلی and garlic sauce اٹھ کریں گے 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 ان کا difference میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں 2 table spoon lemon juice اٹھ کریں گے corn flour اٹھ کریں گے 2 table spoon اور ایک under اٹھ کریں گے اب سارے ingredients کو chicken کے ساتھ اچھے سے mix کر لیں گے اور پھر ہم chicken کو marinate ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اگر آپ کو جلدی بنانا ہے تو ایک سے دو گھنٹے کے لئے marinate کریں otherwise جو بھی marination والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جتنا دیل آپ marinate کریں گے اتنی ہی tasty بنتی ہے میں ہمیشہ marination والی dishes رات کو ہی marinate کر کے لگتی ہوں اس سے chicken juicy بنتی ہے اور جلدی tender ہو جاتی ہے اب chicken کو marinate کر دیں گے chicken marinate ہو گئی ہے اب ہم chicken کی coating کریں گے یہاں پر ہم صرف bread crumb سے اس کو coat کریں گے ہم under وغرہ لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے chicken کی marination میں under بھی اٹ کیا تھا تو صرف ہمیں bread crumb سے اس کو coat کرنا ہے بلکل اچھے سے آپ نے coat کرنا ہے اور بارک bread crumb سے coat کیجے گا موٹے والے سے نہیں کرنا ساری chicken fingers کو اسی طرح ہم coat کر لیں گے اب chicken کو fry کرنے کے لیے میں نے oil لیا ہے اور oil کو گرم کر لیا ہے اب میں اس میں chicken fingers اٹ کر دوں گی اب medium flame پر chicken کو fry کر لیں گے high flame پر ہمیں نہیں کرنا اتنا fry کرنا ہے کہ chicken golden ہو جائے اور اندر سے tender بھی ہو جائے تو ہم almost 10 سے 15 منٹ تک chicken کو اچھے سے fry کریں گے chicken fry ہو گئی ہے اب oil سے chicken کو نکال لیں گے اور باقی fingers کو بھی ہم اسی طرح fry کریں گے تو لیجے کہ recipe and juicy chicken fingers بن کر تیار ہو گئی ہے آپ لوگ evening time میں بھی اس کو as a snake try کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے گھر میں special guest آ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی یہ بنا سکتے ہیں بہت تیسٹری بنتی ہے آپ ان fingers کو اپنے favorite sauce یا پھر ketchup کے ساتھ بھی serve کر سکتے ہیں ویڈیو کو like کرنا نہیں بھولیے گا new recipe کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ